اور پھر جس نے رمضان کے مہینے کی قضا کو تاخیر کیا جس سے رمضان کے مہینے کے روزے جھوڑ گئے اور دوسرا رمضان بھی جھوڑ گیا دوسرا رمضان بھی گزر گیا تو ایسی صورت میں جس نے تاخیر کی اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں پہلی حالت تو یہ ہے کہ اس نے اس کے پاس جوہے عذر ہے کہ مثلا جوہے کوئی بیمار تھا اور اس کی بیماری ویسے ہی جوہے قائم رہی یعنی دوسرا رمضان بھی آ گیا وہ بیماری ہی کی حالت میں موجود تھا اس کی حالت بیماری ہی کی تھی یا ایسی طریقے سے کوئی سفر پر تھا اس نے رمضان کے روزے چھوڑ دی اور دوسرے رمضان تک بھی سفر ہی کی حالت میں رہا اس کو موقع نہیں ملا روزہ رکھنے کا تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اب جو رمضان آ گیا ہے اس کے پہلے روزے رکھے اس کے پہلے روزے رکھے پھر جب وہ اس رمضان کے بعد جب وہ سفر سے اس کی سفر کی حالت ختم ہو جائے یا ایسی طریقے سے اس کی بیماری دور ہو جائے تو وہ اس کی قضا کرے اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے تو یہ پہلی حالت ہے دوسری حالت یہ ہے کہ اس کو رمضان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنے کا موقع ملا الحمدللہ اس کا مرض ختم ہو گیا اس کی بیماری ختم ہو گئی رمضان کے بعد اور پھر اسی طریقے سے اس کا سفر بھی ختم ہو گیا اس کا عذر ختم ہو گیا مگر اس کے باوجود اس نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا اور دوسرا رمضان داخل ہو گیا دوسرا رمضان بھی داخل ہو گیا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرے اور جتنے دن اس نے قضا کیے ہیں تو ان میں سے ہر ایک دن کا فدیہ بھی نکالے ہر ایک دن کا کفارہ بھی ادا کرے اور ایک دن کا کفارہ دیڑھ کلو جو میں نے اس سے پہلے ذکر کیا چاول ہو یا گہو ہو یا جو آپ کھاتے ہیں جو گزدہ جو ہم کھاتے ہیں تو ان میں سے مسکین کو ادا کرنا ہے